اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد وعلا کل من صحبہ وطبعہ بے احسان بعد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ و بارک وسلم محترم ناظرین و سامعین دیر ویوز اور لیسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا مذبان محمد سحیل وزا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن بزبان قرآن و حدیث کے عنوان سے کیا کرتے ہیں اور آج بھی یہی عنوان ہے ایک حدیث پاک ایک روایت مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے کہ فرمایا کہ بے شک وہ گھر جس میں اللہ کی کتاب کو تلاوت نہیں کیا جاتا تو ناظرین اس میں یوں سمجھ لیں کہ چند نحوستیں اس گھر میں پیدا ہو جاتی ہیں فرمایا نمبر ایک قل لا خیرو کہ اس گھر سے خیر اور برکتیں اٹھ جاتی ہیں کم ہو جاتی ہیں کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد فرمایا داقت اہلو کہ گھر والوں کے دل تنگ ہو جاتے ہیں نمبر تین خرجت منہ الملائکہ وہاں سے ملائکہ نکل جاتے ہیں نمبر چار کہ حدرت شیاطین شیاطین وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے نہیں ہے جس میں فرمایا کہ لا تجعلو بیوتکم مقابر اپنے گھروں کو قبلستان نہ بناو سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو قرآن کی تلاوت کیا کرو قرآن میں ہی سورہ بقرہ ہے تو جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ناظرین اس گھر میں اللہ تعالیٰ خیر اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ گھر والوں کی دل آپس میں ملا دیتا ہے جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں رحمت والے فرشتے موجود ہوتے ہیں اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین نہیں آسکتے شیاطین کا حجوم نہیں لگ سکتا شیاطین وہاں پر داخل نہیں ہو سکتے تو ناظرین و سامعین ذرا غور کیجئے کہ آج ہم اپنی پریشانیوں کا رونے سے ہشکچاتے نہیں ہیں ہر جگہ پر برمنہ بغیر کسی ہشکچاہٹ کے ہم کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا بات ہے کمائی بھی میری اچھی خاصی ہے میں سیلری بھی میری اچھی خاصی ہے لیکن برکت نہیں ہوتی مہینے کے آخری دن بڑی تنگی میں گزرتے ہیں یہ بھی شکایت عام ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یار گھر کے باہر ہوتا ہوں تو کوئی مستہ نہیں ہوتا جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہوں بچے مجھے اچھے نہیں لگتے اور جو ہے وہ گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں سے لڑائی کرنے کا دل چاہتا ہے دل تنگ سا ہو جاتا ہے یہ شکایت بھی عام ہوتی ہے کہ رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں آئیں کیوں نہیں آتے تو ناظرین جب ہم ان کو بلائیں گے تو وہ آئیں گے ہم جو ان کو بلانے کے ازباب ہیں ان کو اختیار کریں گے تو وہ آئیں گے اب مثال کے طور پر کسی شخص سے کہیں کہ آپ ہمارے گھر آتے نہیں تو وہ اندر سے ہسے گا وہ کہے گا تم بلاؤ کے تو میں آؤں گا تم میری میمان نوازی کے لیے مجھے بلاؤ گے تو میں تمہارے گھر پر خوشی خوشی آؤں گا جب بلاؤ گے نہیں تو میں کہاں سے آؤں گا اور پھر ناظرین بلا کر پھر اس کی تقریم نہ کی جائے خدا نہ خاصتہ اس کے اعترام کو ملوز خاتم نہ رکھا جائے تو وہ ایک بار آنے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں آئے گا تو میں یہ سمجھانے کے لیے اس کر رہا ہوں ہم شکایت تو کرتے ہیں کہ گھر میں خیر اور برکتیں نہیں لیکن کبھی خیر اور برکتوں کے اسباب کی طرف ہم نے غور کیا ہے کہ ہم انہیں اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم برملہ یہ کہتے ہیں کہ جی دل تنگ ہوتا ہے گھر میں گھر میں رہنے کا دل نہیں چاہتا لیکن کبھی یہ سوچا کہ گھر میں محبت پیدا ہو تو ان محبتوں کے اسباب میں سے کسی سبب کو میں نے اختیار کیا ہے رحمت کے فرشتے تو گھر میں کبھی قرآن پڑھا کہ رحمت کے فرشتے آئیں ناظرین حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو اور کتہ ہو تو اس گھر میں رحمت والے فرشتے نہیں آتے تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ تصویریں شکیس میں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں تو کیا وہاں پر رحمت والے فرشتے آئیں گے تو یہ ذرا غور کیجئے کہ ہم رونا بڑی آسانی سے روتے ہیں لیکن اس رونے کو ختم کیا جائے اس کے ازباب کوئی اختیار نہیں کرتے تو تھوڑا سا ہم اس بات کی طرف غور کر لیں میں یہاں پر ناظرین اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کو قرآن سے میں اپنے آپ کو بھی جوڑنا چاہتا ہوں آپ کو بھی قرآن سے جوڑنا چاہتا ہوں حدیث کریمہ سے جوڑنا چاہتا ہوں تو میں یہ ارس کرتا ہوں کہ روزانہ اس سے پہلے میں کئی بار یہ بات ارس کر چکا ہوں کہ کتنا ٹائم اپنے آپ کو دیتے ہیں کتنا ٹائم اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں کتنا ٹائم جو ہے اپنی نوکری کو اپنے بزنس کو دیتے ہیں اور کتنا وقت ہم سونے کو دیتے ہیں کہ آرام کرنے کو دیتے ہیں کتنا وقت دوست احباب کو دیتے ہیں کہ رات کو اگر دوستوں کی چکڑی لگا کر نہ بیٹھے تو ہمیں چین نہیں آتا اور دوست نہ بلائے تو ہمیں چین نہیں آتا جب تک دوستوں کے ساتھ ایک چائے نہ پیئے تو چین نہیں آتا جب تک گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہسی مزاق نہ کریں چین نہیں آتا لیکن کبھی یہ سوچا کہ اپنے رب تعالیٰ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں نہ ہماری نمازیں ہیں نہ قرآن کی تلاوت ہیں تو سب سے پہلے تو نمازوں کی پابندی فرمائیں فرائز واجبات سنتوں کی پابندی فرمائیں تو اچھے خاصے مسائل تو ویسے ہی انو جاتے ہیں اور پھر روزانہ ڈیلی آپ ناظرین دس سے پندرہ منٹس قرآن کو دیں کہ دس آیت کریمہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دس آیت کریمہ جو من قرآ عشر آیتا فی لیلہ لم یکتب من الغافلین کہ جو رات میں دس آیت کریمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام عبادت گزاروں میں شامل فرما دیتا ہے تو دن میں اگر دس آیت کریمہ آپ پڑھتے ہیں تو ناظرین و سامعین اور پھر اس کو ترجمے کے ساتھ ترجمہ کنزل ایمان لے لیں تفسیر خزائن العرفان لے لیں ترجمہ اور تفسیر تبیان القرآن لے لیں ترجمہ اور تفسیر جویں زیاء القرآن لے لیں کوئی بھی اچھا ترجمہ اچھی تفسیر آپ پڑھیں جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے ٹک مارک کریں اپنے پاس صفحے میں پیپر میں اور روزانہ آپ کسی عالم دین سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا شمار عبادت گزاروں میں ہوگا اور پھر گھر میں جب آپ یہ کام کریں گے تو رحمت کے فرشتے بھی آئیں گے بھی تنگ نہیں ہوگا محبتیں بھی پیدا ہوگی اور پھر برکت روزی میں برکت ہوگی پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک بات اور بھی ہے کہ آپ کو ثوابی مل رہا ہے ایک حرف پر دست نیکیاں الف لام مین پڑھا تو تیس نیکیاں آپ کے حصے میں آ رہی ہیں تو کتنی نیکیاں آپ سمجھتے جا رہے ہیں اور تیسری اہم بات کہ آپ کی زندگی چینج ہونے جا رہی ہے آپ کی زندگی عملی انقلاب کی طرف آ رہی ہے لوگ انقلاب کی باتیں بڑی آسانی سے کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس وقت عملی انقلاب کی ضرورت ہے آپ عملی نہیں کر رہے تو کائی کا انقلاب یہ ساری ایسی باتیں ہیں آپ عمل کے میدان میں آئے عمل کے میدان میں آنا کسے کہتے ہیں کہ صبح و فجر کی نماز میں آپ کی جو محلے کی مسجد ہے وہ جمعہ کی طرح بھری ہوئی ہو تو یہ عملی اقدام ہے یہ عملی میدان میں آنا ہے اور ہر نماز میں آپ مسجد میں جائیں آپ کے قدم مسجد میں اٹھیں تو پھر ناظرین ہم کہیں گے ہاں واقعی ہماری یہ امت اب نیکیوں کی طرف آ چکی ہے کسی نے کیا خوب کہا نا کہ جتنا رش مسجد میں جمعہ کی دن ہوتا ہے تو اتنا رش اگر مسجد میں جو ہے وہ فجر کے وقت ہو تو سمجھ جاؤ کہ مسلمان بیدار ہو چکا ہے تو آئیے اپنے آپ کو بیدار کیجئے جب تک ان باتوں پر توجہ نہیں کریں گے تو سوتے رہیں گے اور سونا مسئلہ کا حل نہیں ہے کوئی اگر سوئے اور کہے کہ مجھے کچھ نہیں ملتا تو لوگ اس پر ہسیں گے تو سوئے نہیں ناظرین جھاکتے رہیں کہ آپ مسلمان ہیں آپ پاکستانی ہیں یا کہیں پر بھی آپ رہتے ہیں اس ملک کے رہنے والے ہیں تو آپ مسلمان ہیں اور مسلمان بیدار رہتا ہے ناظرین مسامعین مسلمان کو میشہ چوکرنا رہنا چاہیے تو قرآن سے اپنے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے اقوال سے اپنے آپ کو جوڑیے خود بخود ساری مشکلیں انشاء اللہ آسان ہو جائیں گی چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانعام اور آیت نمبر 119 یعنی 119 کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے فورمنٹ کے مطابق پڑھیں گے آپ باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے آپ موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے یعنی فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیے تعاوض سسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ یہ ناظرین آج کا سبق ہے بغیر علم پڑھیں گے وَفْقِ صورت میں بغیر علم پڑھیں گے بِالْمُعْتَدِينَ پڑھیں گے وَفْقِ صورت میں بِالْمُعْتَدِينَ پڑھیں گے تو وَفْقِ مطلق کی شورٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یا رکنا بہتر ہے یا ناظرین علامت وَفْقِ اندر آپ دیکھیں آیت نمبر 119 119 یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہے چلتے ہیں ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے کلمات ہیں وَاو ایک کلمہ اِنَّ دُوسرا کَفِی وَن تیسرا لا چوتھا یُدِلُّونَ پانچھوہ بِچھٹا اَحْوَائِ سَاتھوہ ہم آٹھوہ اور پھر اس کے بعد ناظرین غیری دس نوہ علم دسوہ اِنَّ گیاروہ رب باروہ اور اس کے بعد اعلم تیروہ اور المعتدین چودوہ کل چودہ کلمات یہاں موجود ہیں ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائیں وَا اِنَّ کَثِیرُونَ لَا يُدِلُّونَ یہاں ملا کر پڑھنے کے صورت میں دو زبر کی تنوین کو علام کے ساتھ ملا کر علام کی آواز کو ادا کیا جائے گا اور رواہ پر دو زبر کی تنوینیں رواہ کو پر کر کے پڑھیں گے وَا اِنَّ کَثِیرُونَ لَا يُدِلُّونَ بِا اَحْوَائِ مت کی علامتیں چار سے چھے علف کی مقدار کھنش کر پڑھنا ضروری ہے بِا اَحْوَائِهِمْ یہاں میم ساکن کے بعد باہے تو میم ساکن کو ہونے کے ساتھ ادا کریں گے بِغَيْدِ عِلْمٍ راہ کی نیچے زیر راہ کو بارک پڑھیں گے وَفْ کے صورت میں بِغَيْدِ علم پڑھیں گے اِنَّ رَبَّكَ راہ پر زبر راہ کو پر کر کے پڑھا جائے گا هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ناظرین ملا کر پڑھنے کی صورت میں وضف کیا جائے گا بِالْمُعْتَدِينَ وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے بِالْمُعْتَدِينَ چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانب تو سب سے پہلے ناظرین آج کا سبق ہم لکھیں گے اور پھر آج کے سبق میں جو کلمات ہیں لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ بھی آپ کی خدمت پرس کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ناظرین قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ان کی نشاندہ ہی کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب چودہ کلمات ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُدِلُّونَ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُدِلُّونَ بِأَحْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ رَبَّكَ هو أعلم بِالْمُعْتَدِينَ آیت نمبر ایک سو انیس اب ناظرین چلتے ہیں سب سے پہلے اسماں کی جانب کتنے اسماں ہیں پہلا اسم ہے کثیرا دوسرا اسم ہے آہوا دوسرا اسم ہے آہوا تیسرا اسم غیر چوتھا علم پانچھوا اور رب اچھا اب یہاں پر دیکھیں ناظرین کہ ضمیریں کتنی ہیں ہم کہ ہوا ہم کہ ہوا تو سب پر ناظرین ہم نمبر چھے لگا دیتے ہیں ہم کہ ہوا اور ساتھوہ آلم آٹھوہ معتدین نمبر ایک کثیر نمبر دو اہوا نمبر تین غیر نمبر چار علم نمبر پانچ رب نمبر چھے کہ اور ہم اور ہوا نمبر ساتھ اعلم نمبر آٹھ المعتدین یہ ناظرین آج کے سبق میں اسماں ہیں اب آئیے چلتے ہیں افعال کی جانب کہ کتنے فیل ہیں میرے خیال سے یہاں پر اس سبق میں ایک ہی فیل ہے یدلونا باقی کوئی فیل مجھے نظر نہیں آ رہا یدلونا اور پھر اس کے بعد ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حروف کی جانب پہلا حرف آپ دیکھئے و پہلا حرف و واو یعنی واو زبر وا دوسرا انہ تیسرا لا چوتھا بی اور ناظرین یہاں پر یعنی وا انہ لا اور بی اور باقی جو ہے کوئی اس میں حرف ایکسٹرا نہیں ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں آٹھ اسماں ہیں نو یعنی ایک فیل ہے دس نو ہو گئے اور چار کل تیرا کلمات ہو گئے ناظرین ظاہر ہے کہ زمینیں ہم نے ایک ہی اس میں شمار کی ہیں تو تیرا کلمات ہوئے اب آئیے سب سے پہلے اسماں کی جانب پہلا اسم ملائزہ فرمائیں کہ وہ ہے کثیر کثیر فائل کے وزن پر ہے اور فائل کے وزن پر کوئی اسم آتا ہے تو عام طور پر ناظرین اسم فائل کے معنی میں ہوتا ہے بعض اوقات اسم مفہول کے معنی میں ہوتا ہے تو یہ اسم فائل کے معنی میں یعنی کثرت والا کثیر یعنی بہت اور اسی کا ناظرین سپرلیٹیف فرم آتی ہے اس کی اکثر اسم تفضیل بہت زیادہ کثیر جو ہے عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے احواء احواء کا معنی ہے خواہشات احواء کا معنی ہے خواہشات اور اس کا مفرد آتا ہے ہوا اس کا مفرد آتا ہے ہوا یعنی ہا واؤ الف حمزہ ہوا تو ناظرین ہوا ایک خواہش احواء بہت سی خواہشات اور عام طور پر ہوا یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ہوا اے نفس نفس کی خواہش ہوا اے نفس عام طور پر ناظرین کیمیہ سعادت پڑھیں مقاشفت القلوب پڑھیں اس طرح جو کتابیں ہیں ناظرین جس میں تنبیہات ہیں واقعات ہیں اور اصلاح کے موضوعات وہاں پر یہ ہوا اے نفس یہ آپ کو کافی جگہ یہ ناظرین نظر آئے گا کلمہ ہوا اور نفس ہوا اے نفس نفس کی خواہش غیر اس کا معنی علاوہ بھی ہے سوا بھی ہے غیر کا معنی غیر بھی ہوتا ہے اور ناظرین یہ عام طور پر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس کی جماعتی اغیار غیر کا معنی ایک غیر ایک سوا ایک علاوہ اغیار بہت سے غیر اس کے بعد اور یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد علم ماں بھیل انکشاف کو علم کہتے ہیں کہ ناظرین عام طور پر جب ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا آپ ان کو جانتے ہیں نہیں میں نہیں جانتا مجھے علم نہیں ہے آپ ان کو جانتے ہیں ہم مجھے علم ہے کیوں کہ علم کے ذریعے آپ پر منکشف ہو کہ یہ کون ہے کیا نام ہے کہاں رہتا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے تو ما بھی انکشاف کو علم کہا جاتا ہے اور علم ناظرین جو ہے وہ بطور مزدر بھی استعمال ہوتا ہے مزدر استعمال ہو تو وائی تسلی جمع مذکر مونہ سب کے لیے یوز ہوگا اور ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علم یہ مفرد ہے اس کی جمع علوم ہے تو علم ایک علم علوم بہت سے علوم اور یاد رہے کہ یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہے رب رب کہتے ہیں پالنے والا حقیقی پالنے والا اللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں اور ناظرین یہ اس کو ہم اردو میں بھی عام طور پر استعمال کرتے ہیں عربی میں دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا رب جعلی مقیمت صلاتی یعنی رب تو عام طور پر دعا کے آغاز میں آتا ہی ہے اے ہمارے رب دعا کرنا ہے رب تعالی میرا یہ فلان کام کر دے تو دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ اپنا نام ہماری زبانوں پر رکھے اور جب ہماری نزہ کا وقت ہو تو اس کا نام ہو یا اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کا نام ہو اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے کا کا یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے اور ناظرین واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہوگی تو کا کی شکل میں مرفصل ہوگی تو انتا کی شکل میں کا یا انتا اس کا مانا ہوگا تو آپ تجھے اور تصنیہ مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کمہ منفصل ہو تو انتما کمہ یا انتما اس کا مانا ہوگا تم دونوں آپ دونوں اور جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہوگی تو کم منفصل ہوگی تو انتم کم یا انتم اس کا مانا ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے اس کے بعد ناظرین ہم اور ہوا ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر اگر متصل ہوگی تو ہوا یا بعض اوقات ہی کی شکل میں اور منفصل ہوگی تو ہوا کی شکل میں ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ اس اس تصنیہ مذکر غائب کی ضمیر چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو ہما کی شکل میں ہوگی وہ دونوں ان دونوں اور جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہاں بعض اوقات ہم کی شکل میں ہوگی جیسے بیہم علیہم ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب ان ہیں اس کے بعد ناظرین اعلمو یہ اس میں تفضیل ہے اس میں تفضیل وہ اسم ہوتا ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں جس کے معنی میں زیادتی پائی جائے علیم علم والا عالم علم علم والا عالم بہت زیادہ علم والا سمیع سننے والا اسماع بہت سننے والا قریب قریب اقرب بہت قریب بعید دور ابعد بہت دور تو یہ سپرلیٹف فارم ہے جسے عربی میں اس میں تفضیل کہتے ہیں اس کا معنی ہے بہت زیادہ جاننے والا اس کے بعد معتدین دو جمع آتی ہیں یہ اس میں فائل ہے معتد اور ظاہر ہے کہ اس میں فائل اور اس میں مفہول ناظرین اس صورت میں کیونکہ یہ اصل میں تھا معتددن مفتعلن کے وزن پر اور اس میں مفہول ہوگا لیکن چونکہ دو دال ایک جگہ آ رہے ہیں ہم جنس ہیں تو اسی لئے اب دونوں کی صورت جو ہے وہ ایک ہی ہوگی معتد تو ناظرین وہ قرینے کے اعتباس سے معلوم ہوگا کہ یہ اس میں فائل ہے یا اس میں مفہول ہے تو یہ اس میں فائل ہے معتدین اور معتدن دو جمع آتی ہیں اور معتد اس کا مفرد ہے حد سے گزرنے والے اور معتد کہتے ہیں حد سے گزرنے والا اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ فائل ہے یدلونہ یدلونہ فائل مزار معروف سیغہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے کہ وہ گمراہ ہوتے ہیں یا وہ گمراہ کرتے ہیں یا وہ گمراہ کریں گے وہ گمراہ کرتے ہیں یا وہ گمراہ کریں گے اب یہاں پر ناظرین یہاں پر لا آ رہا ہے یہ لا تاقید کا ہے اس کا معنی البتہ بھی ہوتا ہے تو لَيُدِلُّونَا ضرور وہ گمراہ کریں گے یا گمراہی پھیلاتے ہیں یا ضرور وہ جو ہے وہ گمراہی کرتے ہیں یا البتہ وہ گمراہی پھیلاتے ہیں تو ضرور یا البتہ دونوں میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں ناظرین عام طور پر دلالت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اسی سے یہ دَلَّا يُدِلُّو اور دَلَّا يُدِلُّو اسی سے ہے تو دلال ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں حروف کی جانے پہلا حرف واو ہے واو چونکہ آغاز میں ہے اس کا معنی ہے اور اس واو کو ہم کہیں گے ابتدائیہ اس کے بعد انہ ہے انہ کا معنی بے شک بھی ہوتا ہے تحقیق بھی ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کو محقق کرتا ہے اس میں تحقیق پیدا کرتا ہے بے شک یہ تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہو سکتا ہے لا ناظرین یہ تحقیق کا ہم آپ کو بتا چکے ہیں لیو دل لونہ اور بی اس کا معنی ساتھ مدد تعاون ایوز کے معنی میں ہوتا ہے اور ناظرین بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں بھی ہوتا ہے بعض اوقات پر کے معنی میں بھی آتا ہے تو برہل اس کا معنی عام تو پس ساتھ ہوتا ہے دیکھیں آٹھ اسماں ہیں ایک فیل ہیں نو اور چار حروف ہیں تیرہ کلمات میں ناظرین بلکہ نفس سے زائد کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نمبر ایک کثیر نمبر دو احوا میں ہوا یعنی ہوا نفس غیر علم رب یہ پانچ ہو گئے اس کے بعد جیدی لونہ میں دلالت بلکہ ناظرین چھ کلمات ایسے نفس کلمات تقریباً ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نفس یعنی چھ کلمات ہیں اب ناظرین آئیے حروف کو آپس ملا کر کلمہ کلمات کو آپس ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ہم آپ کو بتلائیں گے لیکن مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین آئیے حروف کو آپس ملا کر کلمہ کلمات کو آپس ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں اب یہاں وقت کریں گے تو بغیر علم پڑھیں گے بالمعتدین اب یہاں وقت کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے بالمعتدین آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ آئیے سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُمُونَ لَيُضِلُونَ بِأَهُوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَا أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهُوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَا أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِئِينَ اب ہم پڑھیں گے ناظرین انشاءاللہ تدویر کے ساتھ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهُوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَا أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِئِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظيم تلاوت کمل ہوئی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے اور چلتے ہیں ناظرین حرف پا حرف لفظ با لفظ ترجمہ کی جانب وَا أَوْا اِنَّ تَحْقِيقِ كَثِيبًا بَهُوتْ لَا أَلْبَتَّ يُدِلُونَ وہ گمراہ کرتے ہیں بی ساتھ احوائی خواہشات ہم اپنی بی ساتھ اس کے بعد ناظرین غیری علم یعنی غیر کا معنی بغیر علم کا معنی علم بغیر علم بغیر علم کے اِنَّ بے شک یا تحقیق ربہ رب کا آپ کا یا تمہارا ہوا وہ اعلم زیادہ بہتر جانتا ہے بِالْمُعتَدِينَ یہ بی کو کے معنی میں ہے المعتدین حد سے بڑھنے والوں آئیے اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ کی جانب وَإِنَّ كَثِيرٌ لَيُدِلُونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم اِنَّ رَبَّكَ هُوَا اَعْلَمُ بِالْمُعتَدِينَ اور بے شک بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشوں سے گمراہی پھیلاتے ہیں اور بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے اور بے شک بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشوں سے گمراہی پھیلاتے ہیں اور بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے یہ آسان فہم با محاورہ تجمہ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اس کی تفصیل کی جانے اس سے پچھلے پورشن میں پچھلے حصے میں رب تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم اس زبیحے سے نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے حالانکہ حالت استرار کے سوا جو چیزیں تم پر حرام ہیں ان کی تفصیل تم پر بیان کی جا چکی ہے اب ناظرین اس سبق میں فرمایا کہ اور بے شک بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشوں سے گمراہی پھیلاتے ہیں لیکن کیا ہے کہ کہ بے شک آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے حد سے گزرنے والوں کو حد سے بڑھنے والوں کو ناظرین یہاں پر یہ بات اشارت فرمائی کہ بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشوں سے گمراہی پھیلاتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ ان لوگوں سے مراد عمر بن لحا اور اس کے بعد کے مشرقین ہیں کیونکہ یہ پہلا شخص تھا جس نے اسماعیل علیہ السلام کے دین میں تغیر کیا تھا تبدیلی کی تھی اور بحیرہ اور سائبہ کو حرام قرار دیا تھا ساتھے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں اس کا تفصیلی بیان گزر چکا ہے تو سب سے پہلے ناظرین عمر بن لحا تھا جس نے اسماعیل علیہ السلام کے دین میں تبدیلیاں پیدا کی تھی تغیرات کیے تھے اور اس نے بحیرہ اور سائبہ کو حرام قرار دیا تھا اور مردار کھانے کو جائز قرار دیا تھا اور عمر بن لحا نے محض اپنی جہالت سے یہ مذہب نکالا تھا اچھا عام طور پر ناظرین آپ دیکھیں کہ کوئی نئی بات کرے نا تو ظاہرے کے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں علم نہیں ہوتا تو فوراں اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں اور فوراں کہتے ہیں آیا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ شخص جہالت میں یہ بات کر رہا ہے وہ تو جاہل بنا ہوا ہے لیکن آپ اس کی باتوں کو سن کر جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں آپ اس کی باتوں کو سن کر اور عمل کر کے اپنے جاہل پن کا ثبوت دے رہے ہیں تو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ جو بھی اس طرح بات کرتا ہے وہ عام طرح جہالت کی بنیاد پر ہی کرتا ہے اگر جاہل نہ ہوتا اور علم والا ہوتا تو پھر ناظرین وہ قرآن سے یا حدیث سے یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی نہ کرتا ابو اسحاق ابراہیم بن صدی الزجاج لکھتے ہیں کہ معانی القرآن میں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مردار کو حلال کہتے ہیں اور تم سے اس کے حلال ہونے کے متعلق باتیں کرتے ہیں اور اس طرح وہ تمام لوگ جو اس گمراہی میں مبتلا ہیں وہ محض اپنی ہوا اور حوز کی ابتباع کرتے ہیں ان کے پاس نہ کوئی بصیرت ہے نہ کوئی علم ہے اب دیکھیں ناظرین اس پر ذرا غور کریں کہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جو نئی بات لے کر آتے ہیں کہ یہ باتیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں یہ مفتیوں کی باتیں ہیں یہ علماء کی باتیں ہیں میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ جو لوگ دین بیزار ہوتے ہیں تو وہ دین کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے ورنہ لوگ ماریں گے ان کو اب دین کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ کہیں گے تو کیسا مسلمانے تو دین کو برا بلا کہتا ہے اور کچھ اسے بدقسمت ہیں کہ جو دین کے بارے میں بھی اس طرح باتیں کرتے ہیں لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دین کو برا بلا نہیں کہہ سکتے ماذا اللہ تو اب کیا کرتے ہیں کہ وہ دین جو اہل دین ہیں جو علماء حق ہیں جو مفتیان حق ہیں ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جس طرح ہر فیلڈ میں پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی تو اس طرح اس فیلڈ میں بھی پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی لیکن اگر آپ میں کہوں کہ میڈیا پر اکثر یہ بات آتی ہے کہ ڈاکٹر جنہیں ہم مسیحہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مسیحہ ڈاکو بن گئے بعض وقت آپ نے دیکھا کہ وہ جان بوش کر پیسوں کے لالش میں کیا کچھ نہیں کرتے یا بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپریشن کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چیز اندر چھوڑ دیتے ہیں جس سے مازل خدا نہ خاصتہ جان جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے یا اسے طریقے سے خاص طور پر جو ڈیلیوری آپریشنز ہوتے ہیں اس میں کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور بعض وقت بیچاری عورت دنیا سے گزر جاتی ہے یا بچہ بیچارہ دنیا سے گزر جاتا ہے تو کیا اس ڈاکٹر نے غلط کیا ہم اسے کچھ بھی کہیں لیکن کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں یہ سارے ہوتے ہی غلط ہیں کبھی آپ نے کسی سے ہی کہتے سنا ہے یا خدا نہ خاصتہ ناظرین اگر کوئی حکام میں سے غلط کام کرتا ہے تو ہم کیا کہیں کہ سارے حکام غلط ہیں یا پولیس کو آپ دیکھ لیجئے اس میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن بعض وقت آپ دیکھتے ہیں کہ معاملات سامنے آتے ہیں تو کیا ہم پوری پولیس کو غلط کہیں نہیں اچھے لوگ بھی ہیں تو اسی طریقے سے ہماری اس فیلڈ میں کچھ لوگ اس طرح شامل ہو جاتے ہیں اور جن کو میڈیا جن کو میڈیا جو آگے بڑھاتا بھی ہے فوکس بھی ان پر کرتا ہے کیوں کہ میڈیا کو ان کی باتیں پسند آتی ہیں اور جاہل جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کی باتوں سے مزے لیتے ہیں تو کیا یہ کہا جائے اس کو دیکھ کر کہ یہ سارے ایسے ہوتے ہیں یہ کس نے آپ کو حق دیا ہے جس طرح ہر فیلڈ میں سارے غلط نہیں ہوتے اس طرح ناظرین یہ فیلڈ بھی ہے ہاں میں کہتا ہونا کہ اچھے برے ہر جگہ ہیں بعض اوقات اس فیلڈ میں ایسے جاہل جو اپنے آپ پر علماء کا لیبل یا مفتیوں کا لیبل لگا کر آ جاتے ہیں اور وہ غلط حرکتیں کرتے ہیں تو پھر ناظرین ان کو دیکھ کر یہ نہ کہا جائے کہ یہ سارے ایسے ہوتے ہیں یہ کہا جائے یہ غلط ہے یہ غلط ہے اس نے اس فیلڈ کو خواہ خواہ بدنام کیا ہے لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ نقلی اصلی ہے عام طور پر ناظرین اصل جو ہوتا ہے لیکن جو نقلی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تو بہیا ہو جا پھر تیری جو مرض یہ کرتا رہے تو اسی طریقے سے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور اچھے لوگوں کی ویسے وہ فیلڈ چل رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو برے گمان سے محفوظ فرمائے اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ماز ہوائے نفسی کی بنا پر تقلید کرنا مضموم اور حرام ہے اور جو ہم آئمہ دین کی تقلید کرتے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ میں معلوم ہیں کہ ہمارے آئمہ کے اقوال قرآن و حدیث کی نصوص پر مبنی ہیں اور ہمارے آئمہ نے یہ تصریح کی ہے کہ اگر ہمارا قول کسی حدیث حدیث صحیحہ کے خلاف ہو تو اس قول کو چھوڑ کر حدیث صحیحہ پر عمل کریں اور تقلید صحیح اور تقلید باطل میں یہی فرق ہے کہ تقلید صحیح کا جو منبع ہے جو بنیاد ہیں وہ قرآن و حدیث ہیں اور تقلید باطل کا جو اس کی بنیاد ہے وہ ہوائے نفس سے یہ فرق ہے اللہ تعالی ہم سب کو ناظرین جو ہے وہ اچھی تعلیمات پر قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ وہ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لئے یہ سیکنڈ آپ کا سیکنڈ ہے دنیا بس اب ہمیں کالز کر سکتے ہیں اس کے لئے نمبرز ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق کسی بھی خط ہے کسی بھی سے اٹھائیے اپنے فونز ٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس پرگرام پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم و علیکم السلام جی کون اور کہاں سے محمد نسیم راول بندی سے جی میڈی بھینا آپے سب پرگرام میں شامل ہیں میں سبق پڑھتا ہوں آپ اسے ڈیویٹ فرما لیجئے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ان کثیرل و ان کثیرل لیدلون بی اہوائیہم بی غیر علم بی غیر علم ان ربک ربک ہوا اعلم ہوا آلم بالمعتدین بہت شکریہ میری بین آپ نے راول پندی سے ہمیں جوائن کیا چلتے ہیں اگلے کون اور کی جانبہ السلام علیکم و علیکم السلام جی کون اور کہا سے میں تبیلن عزب کے لیو خانوال سے جی آپ سبق کو تجمع سنانا چاہیں گی جی جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بس اللہ وحمن الرحیم وَإِنَّا رَبَّكَهُ وَعَانَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سبق سنایا بہت شکریہ ناظرین مسامین اس کے ساتھ ہمارے اس پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پرگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے شام چار بجے سے لائیو اور صبح آٹھ بجے سے ریپیٹ اے لکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا اس وقت ناظرین جو بینڈ ہے آن لیئر ہو رہا ہوگا www.facebook.com.aryqtv اس پر آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں ہمارے سپیش کو لائک کر سکتے ہیں اور آپ کی ایڈوائزز کا ہمیں انتظار رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین qsas.aryqtv.tv اس پر آپ ہمیں جو questions ہیں وہ بیش سکتے ہیں ان کے answers بترتیب آپ کو دی جائیں گے زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت پہ پھر حاضی ہے اس وقت تک کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے مذبان محمد سویل رضام جدی اور rvqtv کی پورے ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ